اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر ایک بار بزم پتھوار لائف چینل سے میں لائف ہو رہا ہوں اور آج سپیشل پرام لے کے آ رہا ہوں کیونکہ بزم پتھوار چینل پہ بہت سارے دوست باپ کی ریکویسٹ تھی پتھوار کے علاقے کے لوگوں کی اور جو سیف الملوک سننے والے ہیں اور الحمدللہ ہم سب ہی سیف الملوک سے محبت کرنے والے ہیں انشار سے محبت کرنے والے ہیں تو آج میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ سیف الملوک ہر سیچڈے انشاءاللہ ایوری سیچڈے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ لائف آؤں گا اور سیف الملوک کے اشار آپ کے ساتھ پیش کروں گا اور آپ سیف الملوک کے اشار کمرس میں بھی لکھیے گا کیونکہ اس پرام کی کے بارے میں بہت سارے سید شراس شاہب صاحب اور چودری اجاز صاحب جو خربز میں پٹوار چینل کو چلاتے ہیں جن کا چینل ہے اور جتنے بھی عباب ہیں اس میں شامل ہیں تو آپ دوستو باب شامل ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ میں حمد باری تعالی سے سیف الملوک کا آغاز کروں گا آج سیف الملوک کے ہی اشار ہوں گے اور انشاءاللہ ایوری سیچڈے میں یوکے ٹائم پہ فائف اکلاک میں آؤں گا اور پاکستانی ٹائم ہوگا نو بجے گا ٹائم پاکستانی ٹائم ہوگا اور دوستو باب آ جائیں تو پہلا میں انشاءاللہ سٹارٹ کرتا ہوں ٹائم ہوگا موسیقی سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ چودری بلال صاحب السلام بھائی والکم السلام بزمی ابتہار سے سلام جناب والکم السلام ورحمت اللہ چودری فیزان فیضی صاحب والکم السلام ورحمت اللہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور دوست باب بھی شامل ہو تو پھر میں انشاءاللہ سیف الملوک کے کی طرف میں جاؤں گا انشاءاللہ ہاں اول حمد سنائے الٰہی جو مالک ہر ہر دا اس دانام چتارن والا کسے میدانے نہ ہر دا اس دانام چتارن والا کسے میدانے نہ ہر دا رحمت دا دریا الٰہی ہر دم وگدہ تیرا جے ایک کترہ بخش میں نوں تے کم بن جان دا میرا جے ایک کترہ بخش میں نوں تے کم بن جان دا میرا لکھ واری میں توبہ بننی تے میں ہاں بے اتوارا پھر بھی فضل تیرے دا مولا آسا رکھنے والا پھر بھی فضل تیرے دا مولا آسا رکھنے والا ہجر تیرا ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خونے نا دے گے نا دل کرتا دل کرتا تے نکول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا خس خس جنا خس خس جنا قدرینی میرا خس خس جنا خس خس جنا قدرینی میرا میرے صاحب نوں وڈہانیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں نوں محل چڑایا سانیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں نوں محل چڑایا سانیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں نوں محل چڑایا سانیاں میں گلیاں دا دا روڑا کوڑا میں نو محل چڑھایا سانیا ککھ سوا دے نم شری اندر ککھ سوا دے ککھ سوا دے نم شری اندر اتے کھنڈاوی چک ڈٹھییاں اے نا ساریاں چیزاں نالو گلا سجندیاں مٹھیاں اے نا ساریاں چیزاں نالو گلا سجندیاں مٹھیاں ولی اللہ دے مر دے نا ہی ولی اللہ دے مر دے نا ہی تے اے کر دے پردہ پوشی کہ ہویا جے دنیا اوتوں ٹرگے نال خموشی کہ ہویا جے دنیا اوتوں ٹرگے نال خموشی کہ ہویا جے دنیا اوتوں ٹرگے نال خموشی در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریئے تقوہ رکھے محبوب آوالا چلے دوارا ملئے تقوہ رکھے محبوب آوالا چلے دوارا ملئے آل اولاد آل اولاد تیری دا منگتا 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 لے اولاد تیری دا منگتا تیمیں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جلانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جلانی تیمیں نیوان تیمیں نیوان تیم میرا مرشد اچا تیمیں نیوان تیمیں نیوان تیمیں نیوان تیمیں اچے آن جلانی نیوان تیمیں نیوان اور سیف الملوک کے شعر بھی میں پڑھوں گا ماں کی شان میں بھی انشاءاللہ پہلے میں سب کی کمٹس پڑھ لوں مجھے افتباد کی شان اور افتباد کی بہت ہی استاذ سنہ خان اور سینئر سنہ خان ہمارے بڑے بھائی جو ریف مصطفی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے ایک شعر بھی لکھا وہ بھی بھی پڑھتا ہوں دانی باوفا بےوفا میں نیوان میرا مرشد اچا بے شک اکرام چوہان وائرس سے چھٹکا رہے پانے کے لیے دعا ہو جائے تو بہت نوازش ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ آخر میں ضرور دعا بھی انشاءاللہ میں کروں گا اور یہ لائیو جو آج کے لیے لائیو آئے ہوں ایوری سیچڈے میں انشاءاللہ بز میں پٹوار لائیو چینل سے میں آؤں گا اور دو دن میں جو ہوں نات ہی نات ایک پرورام ہے اس کے لیے بھی آؤں گا اس میں جو آپ کی نات فرمایش ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی پوری کروں گا انشاءاللہ بز میں پٹوار چینل کو ہفتے میں تین دن دوں گا انشاءاللہ تو جتنے بھی میرے چانے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ وہ مجھے بز میں پٹوار چینل پر سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر بھی آپ مجھے سن سکتے ہیں نیکس سیچڈے سے میرے یوٹیوب چینل پر بھی میں ساتھ ہی لائیو ہوں گا محاذ مسوششتی افیشل چینل ہے وہاں سے میں لائیو ہوں گا تو آپ وہ بھی سنیں گے اللہ پاک اس وعبات سے ہم سب کو دور رکھے اور پوری دنیا میں سب کو محفوظ رکھے عالم اسلام میں سب مسلمانوں پر کرم کرے اور ہم کو اس مشکل وقت میں اکٹھا ہونے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت پلانے کی تفیق عطا فرمائے یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر تنس کریں ایک دوسرے کے اوپر باتیں کریں آج بھی لوگ سمجھ نہیں آرہی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں پر الحمدللہ جو اس بات کو سمجھ گیا ہے کہ استغفار کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کریں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی سمجھے نہیں ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں کیوں کیا کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ اپنا عمل کر رہے ہیں آپ نے روزے معاشر اپنا جواب دینا ہے تو ہم سب کو توبہ کی اللہ پاک نے تفیق دی ہوئی ہے تو ابھی توبہ کیجئے اور اللہ پاک اس وبا سے ہمیں دور کرے اور جلد اجلد ہمیں رمضان شریف میں مسجد میں ترابی اور نماز پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے مساجد کھل جائیں اور جلد اجلد اس رمضان شریف میں اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک اور خانہ کعبہ کی تواف کی حضی نصیب فرمائے میں نے مارچ میں جانا تھا تو نہیں جا سکا کیونکہ یہ معاملہ ہو گیا انشاءاللہ اس بارگاہ میں سے جب قبولیت ہوتی ہے جب بلاوہ ہوتا ہے تب ہی بندہ جاتا ہے میرے پیارے بھائی جنین مصطفی صاحب لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے بہت بہت شکریہ میرے پیارے بھائی آپ کی محبتیں سلامت رکھے کاری تنویر صاحب تنویر خان صاحب دیکھ رہے ہیں اٹلی سے میرے پیارے بھائی سلامت رکھے اللہ پاک دوستو مازم سوچشتی کا یوٹیوب چینل بھی رہزت کے لئے بہت بہت شکریہ بزمیں پٹھوار شاہ جی آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اچھا اشتیاق صاحب دیکھ رہے ہیں السلام علیکم انہوں نے کہا تھا جی ضرور اچھا اسی طرح چودری غفار چودری غفار صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ جی اسی طرح اکرام چوان صاحب نے ریکویسٹ کی انشاءاللہ ابھی میں دعا کر دیتا ہوں باتیں تو چلتی رہیں گی انشاءاللہ آدھا گھنٹہ میں نے لائیوانا ہے تو باقی شان بھی پیش کرنی ہے تو مختصر دعا اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ پاک کس باباہ سے ہمیں دور کرنے کے لیے مختصر دعا اور سب سے بڑی دعا ہے اور یہ وسیلہ ہے آپ اس وسیلے کو انشاءاللہ اس وسیلے کو تھامیں گے اور جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کو دل میں رکھ کے اور عقیدت کے ساتھ ایمان کے ساتھ پختہ ایمان کے ساتھ یہ دعا کریں گے تو اللہ پاک ہم سب کی دعا سنیں گے وسیلہ جو ہے آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بی بی پاک فاطمہ تزار اسلام علیہ وسلم کا ڈالنا ہے بی بی پاک کا وسیلہ کبھی بھی نہیں ٹلے گا مولا مشکل کشاہ کبھی بھی نہیں ٹلے گا تھیک ہے حسن حسین علیہ السلام کا وسیلہ کبھی بھی نہیں ٹلے گا پانچ طن پاک کا وسیلہ کبھی نہیں ٹلتا اور برہ اماموں کا صدقہ کہ اللہ پاک اس ببا کو اس ببا سے ہمیں دور رکھے اور اللہ پاک ہمیں جلد جلد پوری دنیا میں ہماری انہیس یوکے میں انہیس جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پاکو نے صحت والی زنگی عطا کرے اور اٹلی میں جو ڈاکٹر بچا رہے ہیں ہماری ماں و بینےوں کو وہ جو ڈاکٹر بچا رہے ہیں اور فرانس میں جرمنی میں جہاں جا ڈاکٹر بہت اچھا کام کر رہے ہیں انگلینڈ میں بہت اچھا کام کر رہا ہے انہیس تو ان کے لیے دعایا اللہ پاکو نے اور تفیق دے اور سب پہ پاکو کا صدقہ سب پہ کرم کرے اور ابھی تو ہماری پانڈلیمنٹ میں بھی ازان ہوئی ہے تو اس سے کیا آپ ہمارا مسلمانوں کا ایمان زیادہ سٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ انشاءاللہ جو ان پاکو کا صدقہ مانگے گا اور ان پاکو سے محبت کرے گا روزہ معاشر اسے جو ہے آپ سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت بھی کریں گے اور حسن حسین علیہ اس کو مسکرا کے دیکھیں گے اور جو یہ چاہتا ہے کہ جسے حسن حسین علیہ السلام مسکرا کے دیکھیں اور جو یہ بہن چاہتی ہے جو یہ ماں چاہتی ہے کہ بی بی فاطمہ تزارہ سلام علیہ انہیں مسکرا کے دیکھیں اور جنت جنت میں داخل کریں تو وہ ان کا وسیلہ مانگے اور اللہ پاک ہمیں سمجھ کی اتا سمجھ اتا کرے اور اللہ پاک اس عقیدے پہ موت اتا کرے موت تو آنی ہے موت تو برحاق ہے پر ایسی موت آئے کہ پاکوں کے صدقے پاکوں کی محبت میں جائے مرنا تو ہر کسی نے ہے میں نے بھی مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے جو اس کے بعد سنیں گے انہوں نے بھی مرنا ہے تو پاکوں کے صدقے اللہ پاک پاکوں کے ساتھ محبت رکھے ہماری اور اسی نسبت کو قائم رکھے اور اسی نسبت کے ساتھ ہمیں روزے معاشر آپ سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اتا فرمائے تو وہ بس دیکھیں تو وہ کیا کہیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے تو غلام کو بھی غلامی میں ہونا چاہیے وہ غلامی میں جتنا عقیدت کے ساتھ اور جتنی محبت کے ساتھ ہوگا اللہ پاک اتنا ہی اس پر کرم کریں گے اور آپ سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنی نظرین آیت کریں گے میرے پیارے بھائی جنین مصطفیٰ بھائی لیکن اللہ پاک آزاروں نصیب فرمائے فرمائے آمین آپ کو بھی بہت بہت شکریہ جنید بھائی آپ سب بہت بہت شکریہ امران حسن بھائی پاکستان پشاور کے بہت مشروع مروف سنا خان میرے پیارے بڑے بھائی سینئر سنا خان وہ بھی دیکھ رہے ہیں سلام مت رکھ سلام ماشاء اللہ نائے سی ٹو سی یو بے شک امران بھائی آپ کو بھی دیکھ کے سو ام ویری ہیپی اللہ بلیس یو اللہ بلیس یو فیملی وسیلہ پانچتن پاک علیہ السلام اچھا اب سیف الملوک کا کوئی اشار بھی لکھ سکتے ہیں جو میرے ذہن میں نہ ہو تو وہ بھی اقدام میں پڑ سکتا ہوں آپ کے لئے کیا بات ہے جی بھائی ہای دانی بہ فا بھائی انشاءاللہ میں کل نہیں تو پرسو سیچٹے میں منڈے کو نہ تھی نہ ساتھ پروام لے کے بج میں پتھوار لائیو چینل پہ آؤں گا اور وہاں پر انشاءاللہ آپ کو پیاری پیاری ناتیں سناؤں گا پنجابی میں پتھواری میں اور اردو میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو جو آپ کی فرمایشیں ہو وہ سنائی جائیں تو آج گلے نے جتنا ساتھ دیا ہے تو میں نے اتنی سیفر ملوک آپ کو سنائی کیونکہ سیفر ملوک کی میں نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی کیونکہ میرا پڑھنے کا ایک اپنا ہر سنہ خان کے پڑھنے کا ایک اپنا انداز ہے تو میں جیسی سبق سنا سکتا تھا تو میں نے ویسے سنایا تو دو تین اشار میری ذہن میں آ رہے ہیں تو سیفر ملوک کی انشاءاللہ میں وہ پڑھ کے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ منڈے کو نات ہی نات پروام کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گا مجھے دیکھ رہے ہیں جی علی گجر بھائی ماشاءاللہ میرا پیارا بھائی علی کیسا ہے سائیانال میں پائیان گیاں ٹوٹ گیاں سب ونگا چوان صاحب یہ پورا لکھئے گا تو میرے ذہن میں آ جائے گا تمہیں انشاءاللہ اب یہ آپ کو سناتا ہوں اب یہ آپ کو سناتا ہوں باپ مرے سرنے گاہوں دا تیویر مرنے کند خالی ماما باج محمد بکشا کون کرے رکھے والی ماما باج محمد بکشا کون کرے رکھے والی ماما باج محمد بکشا کون کرے رکھے والی ایک اور شیئر کی ریکویسٹ ہوئی ہے ککھ سوا دی نمشری الدل ککھ سوا دی نمشری الدل اور تے کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں اے نا ساریاں چیزاں نہ لو اے نا ساریاں چیزاں نہ لو گلاں سجندیاں مٹھیاں اے نا ساریاں چیزاں نہ لو گلاں سجندیاں مٹھیاں تے سارے کہندے مولا تے را تے را تے را تے میویا کھاں تے را تے را تے مولا کجھ نہیں جاندہ کدھی تو بھی کہے چھڑے میرا تے سارے کہندے مولا تے را تے را تے را سارے کہندے مولا تے را تے را تے میویا کھاں تے را تے را تے مولا کجھ نہیں جاندہ کدھی تو بھی کہے چھڑے میرا تے خس خس جنا قدرن میرا خس خس جینا قدر نی میرا میرے صاحب نو وڈے ہایا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں نو محلے چڑایا سانیا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں نو محلے چڑایا سانیا تے سپنے وچے میں نو ماہی بلیاں تے میں گلے وچے پالیاں باواں دردی ماری میں اکھنا کھولا کتے فیر بچڑنا جاواں لے او یار ہوا لے رب دے لے او یار ہوا لے رب دے تے میں لے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر میں لانگے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر میں لانگے انشاءاللہ نیکس سیچ ڈے آپ مجھے شیف الملوک سیفل سپیشل پرام کے لئے انشاءاللہ میں نیکس سیچ ڈے تا医 فیم پہ پانچ بجے پھر ملائے والوں گا اور انشاءاللہ مندے سے اگلے ہفتے دو دن نات ہی نات انشاءاللہ پرام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی انشاءاللہ ملائے باؤں گا انشاءاللہ اس کا بھی میں ایڈمن صاحب سے کہہ رہا ہوں تو شاہ جی اس پوسٹ کو بھی آپ پن پر لگا دیجئے گا اور یہ لائے بھی پن پر رہے گا انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسے جتنا ہو سکے شیئر کیجئے گا سیفل ملوک کیونکہ میں زیادہ نہیں پڑھتا تھا کیونکہ جو میرے اپنے کلام پڑھے ہوں ہیں میں وہ ہی معافل میں پڑھتا ہوں فرمایش ہوتی ہیں تو وہ ہی پڑھتا ہوں سیفل ملوک جب مجھے محول کے مطابق پڑھنی پڑھے تو انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں تو یقین کریں کہ سیفل ملوک کے جو بھی جو اشار لکھے ہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے وہ قرآن پاک کی تفصیل لکھی ہے اور حدیث کے مطابق لکھا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے رات کو کلام لکھا صبح وہ تعبیر ہوئی خواب کی تو اللہ پاک ان پاکوں کے صدقے علیہ کرام کے صدقے ہم سب کی گناہ معاف کرے اور اس وبا سے ہمیں جلدہ جلد دور کرے اور پاکوں کا صدقہ اب سب سے روکویسٹ ہے جب بھی دعا کرے نماز پھانچ پک کی نماز قائم کیجئے اور قرآن پاک پڑھ دیئے اور حدیث کا مطالعہ کیجئے زیادہ ان دنوں آپ گھر پہ ہی ہوتے ہیں بھارو ہوتے ہیں خدارہ فضول چیزیں چھوڑ کے آپ بخاری شریف کا مطالعہ کیجئے میں خود مطالعہ کر رہا ہوں اور الحمدللہ مجھے جو ٹائم ملا ہے وہ میں ذکر اذکار میں شامل کر رہا ہوں آپ بھی شامل کیجئے یہ نہ ہو کہ یہ ٹائم بھی ہمارے پاس نہ رہے تو وقت بہت مشکل ہے پوری دنیا مشکل میں جا رہی ہے پوری دنیا مشکل میں ہے رمضان شریف کا با برکت مہینہ آ رہا ہے اللہ پاک اس مہینے میں مہینے سے پہلے یہ وبا دور کرے ہم سے اور ساری دنیا خوش و خرم جہاں جا مسلمان ہیں تراوی کی نماز پڑھنے کے لئے مساجد میں جائیں اور ہم مساجد میں جائیں اور ہم سب کو سب کو اس وبا کے بعد مدینہ پاک خانہ کعبہ کی اور مدینہ پاک کی بعد اب حاضر نصیف فرمائیں اور پنج تن پاک علیہ السلام کا صدقہ بارہ اماموں کا صدقہ چودہ مسلمینوں کا صدقہ صحابہ اکرام کا صدقہ طبعہ طبعین کا صدقہ اولیہ اکرام کا صدقہ غوث پاک کا صدقہ خواجہ جی کا صدقہ کلندر پاک کا صدقہ اور بی بی پاک دامن کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات دور کر رہے ہو اور اس مشکل وقت میں اللہ پاک ہم کو سمجھ اطاع کرے اور اس مشکل وقت میں ہمیں عبادت کرنے کی تفیق اطاع کرے اور ہمیں اللہ پاک کو یاد کرنے اور اللہ پاک سے معافی طلب کرنے کی تفیق اطاع کرے اس مشکل وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں یہ خلشیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ فضول کی بحث و تقرار چھوڑ کے ہم جو ہیں اپنے پیارے دین اور اپنے پیارے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں ان کی سنتوں پہ عمل کریں اور پاکوں کے ساتھ محبت کریں اور یہ ان پاکوں کے ساتھ محبت کا صلح یہ ملے گا آپ کو آپ کی قبر بھی روشن ہوگی روزِ محشر آپ کی شفاعت بھی بڑے جشن سے ہوگی میں کہتا ہوں شفاعت تو ہوگی جو پاکوں کے ساتھ محبت کرے گا اس کی شفاعت بڑے جشن میں ہوگی تو ان پاکوں کا صدقہ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں فانا علی گجر بھائی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی وہ دیکھ رہے ہیں محمد فیض بڑا خوبصورت سنا خان ہے میرا چھوٹا بھائی اللہ اسے سلامت رکھے how are you brother الحمدللہ I'm fine brother how are you so وہ دیکھ رہے ہیں مجھے محمد عثمان بھائی دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ عابد بسمل صاحب دیکھ رہے ہیں بلال علی نقشبندی بھائی دیکھ رہے ہیں میرے پیارے بڑے بھائی بہت ہی خوبصورت انسان ہے وہ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور ایڈمن سے کہوں گا کہ اس پوسٹ کو پین پہ لگا دیجئے گا اور منڈے کو نات ہی نات انشاءاللہ پروگام لے کے میں بز میں پٹوار لائیو چینل پہ آ رہا ہوں اور ایوری سیچڈے سیفل ملوک کا پروگام لے کے میں آ رہا ہوں بز میں پٹوار لائیو چینل پہ اور میں آپ کے لئے ایک اور خوش خبری دوں میں کوشش کروں گا ایک سیچڈے مدسر بھائی سے ٹائم لینے کا اور مدسر بھائی کو پہلے میں نہیں بتایا ٹائم بات ہی نہیں ہوئی تو اس بارے میں بات ہوئی ہے پر اس بارے میں بات نہیں ہوئی مدسر بھائی سے سیچڈے ٹائم لوں گا اور بز میں پٹوار چینل پہ آپ مدسر بھائی کو بھی آپ سن نات ہی نات جو ہے لائیو مدسر بھائی کو بھی آپ بز میں پٹوار سے سنیں گے انشاءاللہ آپ سب سے دعاوں کی درخواست پاکو کا صدقہ اللہ پاکست وبا کو ہم سے دور رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ حقیقت یا علی یا علی اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ سب سے پہلے حافظ رجب بھائی کو مبارک بات اور ان کے والے صاحب خلاق صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس نئے گھر میں حضور کا ملاد سجایا اور اب سب بھائیوں کو کٹھا کیا ماشاءاللہ سب محبت کرنے والے اور سننے والے گیٹھیں ہیں بھی بھائی شیر پڑھے پہ آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بڑھاتے ہیں اور حفظ عبران بھائی جو بات کر رہے تھے اس بات سے میں بھائی شیر پہ آتا ہوں کوئی کہہ رہا ہے یا رب دولت کی حیر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی کہہ رہا ہے یا رب دولت کی حیر ہو کہہ رہا ہے یا رب عزت کی حیر ہو لیکن جہاں عجب ہے سرکار ہر گڑی واللہ کہہ رہے ہیں امت کی حیر ہو سبحان اللہ اس بات زیادہ کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنل پاک باوزِ بلان اس یقین کے ساتھ پڑھئے گا کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آقا سبحان اللہ 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 بچم ق legends پڑھا رشاہ زمانی دار لج پالی زمانی دار لج پالی زمانی دار صدقہ کانیاں حسنین دینا نیتا جو جو حضور کی آل کا لگ رکھاتا ہے صدقہ کانیاں حسنین دینا نیتا صدقہ کانیاں حسنین دینا نیتا صدقہ کانیاں حسنین دینا نیتا ہے صدقہ کانیاں حسنین صدقہ کانیاں حسنین دینا نیتا ہے صدقہ کانیاں حسنین دینا نیتا ہے صدقہ کانیاں حسنین دینا نیتا ہے اب سب بیٹھے ہیں سمجھ ڈار بیٹھے ہیں سجا آچاؤ روا آچاؤ سبحان اللہ بار بار آخون میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں اس کے بعد آپ کا دیکھ کہہ حدیث پاک کیوں پر چلیئے مقصہ کار شیف کی حدیث پاک ہے جو شخص ایک پر سبحان اللہ کہتا ہے جنرد وہ ادرافت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد چاہیے آپ کو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور میں جب اس محبت سے جائیں تو ہمارے ادرافت لگیں بہتا ہے سبحان اللہ جو جو کلاموں کا مجھے حکم ہوا ہے اور اسی طرح جہاں پر میں نے جانا ہے جو میری منزل ہے جہاں پر سب علی والوں کی منزل ہے انشاءاللہ وہاں پر پہنچوں گا رجب بھائی کی فرمائش ہے اور امران بھائی کی سا رہے ہیں سننے والے بیٹھے ہیں اب محبت کرنے والے بھائی بیٹھے ہیں میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میرا غلام آئے 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 میرا منگتا میرا غلام آئے میرا غلام آئے میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ بیام یہ بیام آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ بیام آئے غلام زہارہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہارہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں میں تو جوٹ ودی باکر ہوں مرہا حدری 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 میں تو علی کچھ زمان ہموشتر ہے جس ذکر میں میں تو علی کا نوکر ہوں خلا میں زہارہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجی تنی نسبتے ہی میرے کا میرے کام آئے میرے کام آئے ہمیشہ پنجی تنی نسبتے ہی میرے کام آئے میں سے یقین سے آیا ان کے روزے سے وہ پھر کہیں وہ پھر کہیں میرے کام آئے میرے کام آئے میرے کام آئے کلام نوید بھائی کے گھر پہ کرمائی ہوئی تھی وہ اس دن رہ گیا تھا ہمیں لکھ کے لکھ آئے اور آپ سب کی سماعت اپنے نظر گر پھاؤں کلام جہ دو دن ہشری دے سوال ہوں گے جہ دو دن ہشری دے سوال ہوں گے جہ دو دن ہشری دے سوال ہوں گے ہامی سیڑے آمینا دلال ہوں گے ہامی سیڑے آمینا دلال ہوں گے جنتاں بچ جائے گی سوار آپ دی جنتاں بچ جائے گی سوار آپ دی اگے اگے وہ اگے 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 وہ اگے 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 حضرت بی لال ہوں گے اگے اگے حضرت بی لال ہوں گے ہامی سیڑے آمینا دلال ہوں گے بھر دن پاک پڑھنے کی اگے 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 تو جنبہ آمینا دلال ہوں گے جنتاں بچ جائے اگے ورد سوال اگ سیڑے آمینا دلال ہوں گے جنتاں بچ جائے گی مستفاد نال ہوں گے جنت بجی مصطفیٰ دے نال ہونگے آمی سل آمینا دے نال ہونگے اور یہ شیر کا جو پہلی لائن ہے سب یزیدیوں کے لیے ان پہ لانتان کرنے کے لیے آپ سب کہیے گا کیونکہ یہ وظیفہ جو کرے گا وہ قیامت والے دن حسن حسین علیہ السلام محبت والے ہوں آپ کو اس راہ سے تو نکل جائیں گے اس وقت دور پہ دروازے پہ حسن حسین علیہ السلام کھڑے ہوگے وہ آپ کو پوچھیں کہ دنیا میں میرے ساتھ کتنی محبت کی چون محبت والے ہوں گے ان کی چیرے مسکراتے ہوں جیسے مولا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ مولا علیہ کا نام لو تو منافق کا چیرہ اجڑ جاتا ہے بگڑ جاتا ہے تو مومن کا چیرہ مسکراتے ہوں اسی طرح اوہ تیرے پاس لانتی جزید ہوئے گا تیرے پاس لانتی جزید ہوئے گا تیرے پاس لانتی جزید ہوئے گا سیدے پاس فاطمہ دے لال ہونگے 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 سیدے پاس لانتی جزید ہوئے گا جو دعائے پاس لانتی جزید ہوئے گا جس کے پاس لانتی جزید ہوئے dig Palestinians سبحان اللہ جس کی جولی میں اونچا گئے گا میری جولی میں ہے صدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے عزل سکھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگو میں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگو میں دلاتا ہے مجھے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے مولا میرے مولا میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا تا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے اے تکبیر اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ شرعید بلاد نبی سندہ باد سرکار کی آمد مرحابا حیدری یاری بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انہیں کھا کے ابو بکر و عمر عثمان پڑھتے ہیں انہیں کھا کے ابو بکر و عمر عثمان پڑھتے ہیں کہ رتبے میں کچھ ایسی ہے جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہے شہرِ علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ ہے شہرِ علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ تو دروازے سیا اور جائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مکتے میں ہمارا سنیوں کو عقیدہ بتایا الحمدللہ آپ نے بڑا عقیدہ پڑھا ہے اور مکتے میں بڑا خوبصورت شہر نے عقیدہ لکھا میرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا میرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا کہ دیتے ہیں مجھے اہلِ ابا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہر جانبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں کوئی مونہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو ہاں پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما میرے آقا جب سے تھاما نبی طاقہ میرے آقا جب سے تھاما حیدہ میں تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے پنجتن کے وسیلے سمان کا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات 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 خیر ان نساء حسین و حسن مصطفیٰ علی مجھتو خیرہ تیم و ربینی ہے مجھ کو خیرات پوراً ملی ہے خوب میرے بزارے ہوئے ہیں خوب میرے بزارے ہوئے ہیں اس کلام کے بعد میں منکبت کی طرف چلا جاؤں گا بی بی پاک علیہ السلام کو منکبت پڑھوں گا اس سے پہلے آپ کو ایک بات ضروری بتاؤں گا کہ ہمیں جب پاکو کا تو الحمدللہ ہم نام لینے والے ہیں اور سننے والے ہیں کہو خالل حمد اللہ خالل حمد اللہ کیا پتہ میرے پیش سے کوئی خواہجی بھی سن رہا ہو ناسی بھی سن رہا ہو وہابی بھی سن رہا ہو دیو بڑی بھی سن رہا ہو خالل حمد اللہ ہم نے اپنا چیزہ پیش کرنا ہے ہم سن نہیں بیٹھے ہیں خمدل اللہ بڑا مشہوری زمانہ کلام اور میں نے بیٹھے ہلتوں میں اپنی پڑا رہا ہے یہ کلام تو آپ سب کی سماتوں کی نظر کرتا ہوں مشہوری زمانہ کلام ہے کہاں تن منوارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا ہاں ہے مولا ایک بارے دکھا دے ہر نعمت دیتا ہے خدا پر ہر نعمت دیتا ہے خدا پر وارک ان پر دیتا ہے ہر نعمت دیتا ہے خدا پر وارک ان پر دیتا ہے کھاتا ہے یہ آلم سارا کھاتا ہے یہ آلم سارا ست کا حملی والے کا رجب بھائی رجب مبارک بھائی مبارک بھائی سمان اللہ خدا سایسے خدا پھوئے بات چاہاں بات چاہاں اس سے پہلے کہیے سوان اللہ سوان اللہ آلِ نبی اولادِ علی کی آلِ نبی آلِ نبی اولادِ علی کی اشان بڑائی اللہ کو پہلے کردیا اللہ نے کتنا آلہ 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 کم لی وارے اللہ پاک جو مدینہ پاک نہیں ہے انہیں مدینہ پاک کے بعد ہم حاضر نصیب فرمائے مجھے بھی بار بار آپ کو بھی بار بار مدینہ پاک کے بعد ہم حاضر نصیب فرمائے یہ دعا ہے ہم سب کے لئے دعا ہے آپ سب کے لئے دعا ہے دعا میں شریک ہو جائیے ہوگی طلب دیری نا پوری ہوگی طلب دیری نا پوری دور کریں گے وہ دوری انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روزہ کبلی والے کا انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روزہ کبلی والے کا اور کبر میں جب پوچھے گے پرشتے اپنا تعرف پیش کرو کبر میں جب پوچھے گے پرشتے اپنا تعرف پیش کرو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس مگتا کبلی والے کا مگتا کبلی والے کا دن میں نوارا جس نے دیکھا چہرہ کبلی والے کا بی بی پاک کا ذکر آئے تو سر جگانے چاہیں گے جو دنیا میں ان کا ذکر سن کے سر جگائے گا روزہ معاشر ان کے سر بلند ہوں گی روزہ معاشر انشاء اللہ بلند ہوں گی کہ جو یہ ایک ادھا رکھتا ہے پاکوں کے ساتھ محبت کرنے آپ سب کے لئے بی بی پاک میں تو زارہ سلام علیہ السلام علیہ بارگاہ میں بڑی مشہوری زمانہ ملکبت ہے آپ نے سنی ہوگی بچوں نے بھاران ملکبہ سنی ہوگی میں نے پجابی کی پڑھنے تھی آپ سب کے لئے اردو کی میں اسی وقت تھوڑے در پہلے میں لکھ کے لکھ آئے ہوں تو بی بی پاک کا ذکر خل تو بڑی سکی ہے فاطمہ تو بڑی سکی ہے فاطمہ یا سیدہ تو بڑی سکی ہے سیدہ حسنِ علیہ فاطمہ یا سیدہ تو بڑی سکی ہے فاطمہ اب کہہ دیں تو بڑی سکی ہے فاطمہ تو بڑی سکی ہے فاطمہ اختیارِ کن کے باوجود اختیارِ کن کے باوجود جہ کی پیسے دیں سنساً جہ کی پیسے دیں پٹسی ہیں فاطمہ hesیدہ جہ کی پیسے دیں پاک их جہ کی پیسے دیں پاک سکی ہے فاطمہ لا الہ حجوم نے لگا لا الہ حجوم نے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ یا سیدہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ آئے ہیں حسن ببر کے زود آئے ہیں حسن علیہ السلام جب دنیا میں آئے زور کے ٹائم آئے ہیں زور کے ٹائم آئے ہیں اور بی بی پاک زور کے بعد اثر پڑ رہی ہیں آئے ہیں حسن ببر کے زود آئے ہیں حسن ببر کے زود آئے ہیں حسن ببر رہی ہے فاطمہ حسن ببر رہی ہے فاطمہ یا سیدہ حسن ببر رہی ہے فاطمہ حسن ببر رہی ہے فاطمہ حسن ببر رہی ہے 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 موسیقی موسیقی حسن ببر رہی ہے حسن ببر رہی ہے حسن ببر رہی ہے موسیقی حسن ببر رہی ہے تو کوئی پھیل بھی کھا بینوں کعبی وچیاں بڑی ہے کعبی وچیاں بڑی ہے مسجد وچیاں بڑی ہے علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی تو اکیر بھی کھا بینوں علی برگا زمانے کے کوئی پیر بھی کھا بینوں کوئی پیر بھی کھا بینوں کوئی پیر بھی کھا بینوں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یہ تیار رجوع بلو کی فرمائن علی مولا 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 ربان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا آپ علی مولا علی کا نام لیتا ہوں الحمدلله علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹے کے گرتے ہیں بتاؤ اے علی والوں میری تلوار کیسی ہے یا علی یا علی نقیروں نے ابھی تھا پوچھنا مجھ سے سوالوں کا مگر میرا کفن بولا علی مولا علی مولا وقت سیدہ جب پڑا میرے علی مولا کا میں فلمیں کسیدہ جب پڑا میرے علی مولا کا میں فلمیں علی کا ہر سجل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا Ali Mula موسیقی 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 تیرے ہیں وہ کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے ہیں وہ کو چھپائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے ہاں ہاں کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کباری ہو نصیر اب تو میزان پہ ہاں اب تو میزان پہ سرچار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مدلہے انوار بنائے ہوئے ہیں ہر سارے کہندے سارے کہندے مولا تیرا 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 تی مولا تیرا تی مولا کجھ نہیں جا دا تیرا 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 تی میں گلیاں دا میں گلیاں دا میں گلیاں دا روڑا کھوڑا میں نوں میل چڑھایا سایا ہجر تیرا جے ہجر تیرا جے ہجر تیرا جے پانی منگے تیمہ کونے نا دے گلیاں دل کردہ دل کردہ تین کو لی بٹھا کے ترد پرانے چڑھا میں سپنے بچے سپنے بچے میں نوں ماں ہی ملیاں تیمہ گل میں چھپا لیاں باواں ارے دردی ماری دردی ماری میں اکھ نہ کھولا کہ تے پھر بچڑھنا چاہاں باپ مرے باپ مرے سر ننگا ہوں دا باپ ملیاں باپ ملیاں باپ ملیاں واہ سبحان اللہ صدق جوان این اوچے آتا ہی جنا نیو انا لیل بائی سب اپنے اپنے مرشد والے بیٹھیں سبحان اللہ دھر مرشد دیدہ دھر مرشد دیدہ خانہ کبا سبحان اللہ تے حج ضروری کریے تک ورک محبوب آدار چل دوارا ملیے سرکار بھو سے آزم نظر کرم خدارا سرکار بھو سے آزم نظر کرم خدارا نظر کرم خدارا میرا خالی کا سبر دو میں فکیر ہوں تمہارا سرکار بھو سے آزم نظر کرم خدارا مولا علی کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ داتا پیاں کا صدقہ میری لاج رکھنا یا غوث میں فکیر ہوں تمہارا سرکار بھو سے آزم نظر کرم خدارا میں فکیر ہوں تمہارا سرکار بھو سے آزم سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار بھو سے آزم نظر کرم خدارا جولی میری کو بڑھ دو ربی اثانی کا مہینہ ہے یہ دعا ہے ہم سب کے لئے یہ رجب بھائی کے گھر کے لئے سب کے لئے دعا ہے جولی میری کو بڑھ دو سب کہہ دے جولی میری کو بڑھ دو ورنہ کہہ گی دنیا جولی میری کو بڑھ دو ورنہ کہہ گی دنیا کہ خوصل ورہ کا مگیتا خوصل پیا کا مگیتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار بھو سے نارے رسال نارے حیدری نارے غوثیہ سرکار غوث آزم نظر کرم خدارا میرا خالی کا سبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار نارے غوث آزم نظر کرم خدارا لے او یار حوال رب دے دے میلے چار دنا دے اس دن اید مبارک ہو سی اور جس دن ویرے ملانگے مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت جانِ رحمت پیلا اور جن کے نانا نبی اور بابا علی جن کے نانا نبی اور بابا علی جن کے نانا نبی اور بابا علی حسوس ہے ابنِ اور مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام جانِ دین جانِ دین مصطفیٰ جانِ دین مصطفیٰ جان مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا میرے حاضرین ہیں اور ان کے حوالے برامی صحیح مختار حسین شاہ صاحب کا حتم پل ہے اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور جتینا آل نبی علی علی کا وہاں پر مقام تو دنیا میں بھی ہمارا جکین آئے ہمارا ایمان ہے کہ ہم سارے آل نبی علی علی کے پمی ہیں درود پاک کے جکین کے ساتھ پیش کیجئے گا کہا سب پیش کیجئے گا کہ ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے آقا سنویں جیسے مجھے شاہ جی کا حکم ہوا ویسے ہی دو تم کلام پڑھ کے اپنی حاضرین کو کمل کروں سلالہ علیقہ یا رسول اللہ وسلم علیقہ یا حبیب اللہ سلالہ علیقہ یا رسول اللہ لجبال زمانی دار لجبال زمانی دار صدقہ کھانیاں حسینین دنانی دار صدقہ کھانیاں حسینین دنانی دار صدقہ کھانیاں حسینین دنانی دار صدقہ کھانیاں حسینین 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 دار سباری افدی اگے اگے حضرت بلال ہونگے سباری افدی اگے اگے حضرت بلال ہونگے ہمی سڑے آمنا دلال ہونگے سداد کے حکم پہ آزم سامنے بھی آلِ نبی اولاد علی بیٹھنے ہیں اور جہ دعا ہے درِ قرار بیکنا جہ دعا ہے درِ قرار بیکنا پیچھے پیچھے غوستے افدال ہونگے پیچھے پیچھے غوستے افدال ہونگے پیچھے پیچھے غوستے افدال ہونگے ہمی سڑے آمنا دلال ہونگے اور تیرے پاسے لانتی یزید ہووے گا اور تیرے پاسے لانتی یزید ہووے گا سڑے پاسے فاتمہ دلال ہونگے سڑے پاسے فاتمہ دلال ہونگے ہمی سڑے آمنا دلال ہونگے اور جیڑے صدا پڑھ دے دلود آکھا تے ابھی دلود پاس پڑھا گیا ہے الحمدللہ ہم سننی ہے اور جی زکر ہے جی زکر ہے اور جیڑے صدا پڑھ دے دلود آکھا تے اور جنت وچ مصطفہ دے نال ہونگے جنت وچ مصطفہ دے نال ہونگے ہمی سڑے آمنا دلال ہونگے جیڑے دو دین حشرت سوال ہونگے ہمی سڑے آمنا دلال ہونگے قبلہ وقال شاہ صاحب کے حکم سے میری اس مسجد میں حاضر ہوئی ہے لیکن صبح سے میرا گلہ اتنا سا دکھ رہا ہے ہفتہ ہو گیا ہے محفنے ہوئی لگتار اور گلہ جو آموسم کی وجہ سے اور آپ کی محبتوں نے مجھے پڑھایا آپ سب کے لئے بی بی پاک شان پیش کرو تو بڑی سقی ہے سیدہ یا سیدہ تو بڑی سقی ہے فاطمہ موسین علی ہے فاطمہ یا سیدہ تو بڑی سقی ہے فاطمہ سب بھی بی پاکی نگاہ ہو جائیں سب کہہ دیں تو بڑی سقی ہے فاطمہ اختیار کن کے باوجود چک کی پیستی ہے فاطمہ چک کی پیستی ہے سیدہ یا سیدہ چک کی پیستی ہے سیدہ چک کی پیستی ہے سیدہ لائلہ حجوم نے لگا لائلہ حجوم نے لگا لائلہ حجوم نے لگا سجدہ کہہ رہی ہے فاطمہ سجدہ کہہ رہی ہے فاطمہ سجدہ کہہ رہی ہے فاطمہ آئے ہیں حسن بوت زہور آئے ہیں حسن بوت زہور عصر پڑ رہی ہے فاطمہ عصر پڑ رہی ہے سیدہ یا سیدہ عصر پڑ رہی ہے سیدہ عصر پڑ رہی ہے سیدہ عصر پڑ رہی صبح بریب defense علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ آلِ نبی علی علی کے بلوائے ہوئے ہیں ایک عام بندے کے نہیں بلوائے ہوئے آلِ نبی علی علی کے بلوائے ہوئے ہیں ان کی دعوت پہ آئے ہیں وہ نبی پاک آپ پہ راضی ہیں خوش ہیں الحمدللہ سارے علی علی مل کے کرو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا نکیروں نے ابھی تھا پوچھنا مجھ سے سوالوں کا نکیروں نے ابھی تھا پوچھنا مجھ سے سوالوں کا مگر میرا کفن بولا علی مولا اللہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا قصیدہ جب پڑا میں نے علی مولا کا میں فلمیں قصیدہ جب پڑا میں نے علی مولا کا میں فلمیں علی کا ہر سجل بولا علی مولا علی مولا علی مولا مرآئے تقدیم مرآئے رسال مرآئے ہندری علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا شہن شاہ سے جب پوچھا شہن شائی ملی کیسے شہن شاہ سے جب پوچھا شہن شاہی ملی کیسے ہر کے شاہ زمیں بولا علی مولا 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 حوالِ رب دے تے میرے چارے دنہ دے اس دنی دن مبارک ہو آسی جس دن پیر ملا گے بسم اللہ رحمان الرحیم مرمان رحمان الرحیم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم دن راج یاد آتا ہے اور آج جشن مولا علیہ السلام کے موقع پر اپیلی صاحب نے یہ محکن سجائی جتنے صادات کرام ہیں سب سے دعا دیتے ہوئے میں اپنی حاضری شروع کرتا ہوں درود پاک باوجب بلانی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سلالہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جیسے پیر صاحب نے مجھے حکم دیا اور مجھے آپ سے کچھ بھی چاہیے صرف صدا سے یہ چاہیے کہ میں پڑھتا ہوں ان کی مسکرار چاہیے یہ میرے روز مارشل کا سب کچھ ہے سبحان اللہ ابو طالب کی مدحد کا سلا ہرگز نہ کم لوں گا ابو طالب کی مدحد کا سلا ہرگز نہ کم لوں گا میں اپنی ساتھ نسلوں کے لیے باغے رم لوں گا میرا ایمان ہے ساہر علی سلطان ہے ساہر میرا ایمان ہے ساہر علی علی سلطان ہے ساہر میں اپنی قبر سے سیدھا نہ جب جا کہ ہی دم لوں گا میں اپنی قبر سے سیدھا نہ جب جا کہ ہی دم لوں گا سلالہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ میرا گتا میرا مگتا میرا غلام آئے میرا گتا میرا مگتا میرا غلام آئے جو جو مجیلہ پاک جا رہا چاہتا ہے وہ سب کہہ دیں میرا گتا میرا مگتا میرا غلام آئے میرا گتا میرا مگتا میرا غلام آئے میرا گتا میرا مگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے میں سے یقین سے آیا میں سے یقین سے آیا ان کے روزے سے میں سے یقین سے آیا ہاں ان کے روزے سے ہاں ان کے روزے سے وہ پھے کہیں گے کہ واپسے میرا غلام آئے وہ پھے کہیں گے کہ واپسے میرا غلام آئے میرا غلام آئے وہ پھے کہیں گے کہ واپسے میرا غلام آئے صداف اکرام کی نظر اور انتیوں کی نظر پیارے انتیوں کے نظر جو پیر صاحب نے کٹھے کی ہیں اب سب کی نظر غلام زہا رہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہا رہوں میں تو علی کا نوکر ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہوں علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹی کے گرتے ہیں بتاؤ اے علی والوں میری تلوار کیسی ہے غلام زہا رہوں میں تو میں تو علی کا نوکر ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجے تنی نسبتے ہی میرے کام آئی میرے کام آئی ہمیشہ پنجے تنی نسبتے ہی میرے کام آئی ہمیشہ پنجے تنی نسبتے ہی میرے کام آئی ہمیشہ پنجے تنی نسبتے ہی میرے کام آئی خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے میری پاکیشان اس کے بعد بولا ہے کناکیشان تو بری سخی ہے فاطمہ تو بری سخی ہے فاطمہ موسیق علیہ موسیق علیہ موسیق علیہ موسیق علیہ موسیق علیہ موسیق علیہ اختیار ان کے باوجود اختیاریں ان کے باوجود چک کی بیستی ہے فاطمہ چک کی بیستی ہے فاطمہ یا سیدہ چک کی بیستی ہے فاطمہ چک کی بیستی ہے فاطمہ لائلہ حجوم نے لگا لائلہ حجوم نے لگا لائلہ حجوم نے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ شا سیدہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ بیمپا کا مقام دیکھئے آئے ہیں ہم سب آئے ہیں حسن بوقت زہور آئے ہیں حسن بوقت زہور عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ جا سیدہ عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ اللہ ای تکبیر اللہ اکبار اللہ ای رسالت اللہ ای حیدری اللہ ای غوزیہ اللہ ایمان اللہ ای حیداری سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ عصر پڑ رہی ہے فاطمہ عصر پڑ رہی ہے فاطمہ مارو نعرہ یا علیدہ یا علیدہ رب دے ولیدہ نعرہ حیدری یوی کہو نعرہ حیدری یوی مارو نعرہ یا علیدہ یا علیدہ رب دے ولیدہ مارو نعرہ یا علیدہ یا علیدہ رب دے ولیدہ یا علیدہ رب دے ولیدہ کہیں دامریشت لال سوڑا کہنم رشد لالے سوڑا سگ ہے جیڑا علی دی گلیدہ سگ ہے جیڑا علی دی گلیدہ اے ہوتا جے انما اے مولا حیدر مشکل کشائے اے ہوتا جے انما اے مولا حیدر مشکل کشائے مشکلہ چون لنگ جاندہ مشکلہ چون لنگ جاندہ نہ ملے کے شیر جلیدہ نہ ملے کے شیر جلیدہ حق نو من نا سچ نو من نا پاک پج تن دے من کرن بڑھنا حق نو من نا سچ نو من نا پاک پج تن دے من کرن بڑھنا کسی ویے تھے بہنی رہنا کسی ویے تھے بہنی رہنا دنیا ملا چلو جلیدہ کہندہ مرشد لال سوڑا سگ ہے جیڑا علی دی گلیدہ ملنگی برگاہ میں ایک چھے اور ہماری پڑھئیوں ملکبر پور دنیا مشہور ہے اور اس ملکبر کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں فہم دے علی برگاہ زمانے تے کوئی پیر بکھا میں لوں علی برگاہ زمانے تے کوئی پیر بکھا میں لوں کابی وچھ آمڑی ہے کابی وچھ آمڑی ہے مسجد وچھ جا مڑی ہے مسجد وچھ جا مڑی ہے علی جتنی کی سیدیوی علی جتنی کی سیدیوی تاکیر بکھا میں لوں علی برگاہ زمانے تے کوئی پیر بکھا میں لوں علی برگاہ زمانے تے کوئی پیر بکھا میں لوں کیا بات مرحبا 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 السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر صلی اللہ الرحمن آج شب برات کی اس خوبصورت رات میں آپ کے ساتھ لائیو ہوں اور انشاءاللہ آج برپور کلام سنائے جائیں گے اور اس ویڈیو کو جتنوں ہو سکے آپ سب شیئر کیجئے گا دوستو باب بیس میں شامل ہو سکیں اور آج سب مل کے آپ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے اور اہلِ بیعت کا ذکر کریں گے انشاءاللہ اور آج توبہ کی رات ہے جتنا ہو سکے اس بادت میں شریک ہوں وہ آپ ذکر سننے میں ہیں درودِ پاک سننے میں ہیں یا آپ نے نوافل پڑھنے میں ہیں تو میں آدھے گھنٹے کے لیے لائیو آیا ہوں آپ سب کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا کہ آج آپ کو بڑے خوبصورت خوبصورت کلام بھی سنائے جائیں گے اور انشاءاللہ جی خورم سرانی بھائی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں کمران کامی صاحب دیکھ رہے ہیں خورم سرانی بھائی سلام بردر والکم سلام خورم سرانی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خریت سے ہیں نصیر حسین صاحب اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور دوستو باب بیس میں شامل ہو سکیں تو پھر آپ کو کلام کی طرف میں جاؤں گا کمران کامی بھائی کیا حال ہیں اللہ کو شکر ہے بھائی میں ٹھیک ٹھیک آپ کیسے ہیں خریت سے ہیں میں پہلے ایک کلام سے اغاز کرتا ہوں خانگائے الحضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ والکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج کوشش ہوگی کہ میں جو جو آپ کلام جن کلام ہو کے آپ فرمائش کریں وہ میں ضرور سنا ہوں انشاءاللہ یوکے ٹائم پہ یارہ مجھے ہم انسٹاگرام پہ سارے لوگ جتنے بھی فرنڈز ہوتے ہیں میں نے لائیو لیتا ہوں اور باز شاہ جی کیسے ہیں آپ خریت سے ہیں شکر اللہ پاک کا پاکستان کے بڑے خوبصورت سنہ خان سیدر باز شاہ جی شاہ جی انسٹاگرام پہ آپ مجھے ایڈ کیجئے گا آپ کو بھی میں یارہ مجھے آپ کے پاس ٹائم ہوا تو بتائیے گا پھر آپ کو میں لائیو لوں گا ساتھ انشاءاللہ میں پہلے کلام کی طرف جاتا ہوں جہاں جہاں مجھے سننے والے ہیں سن رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور دوست و باپ بھی شامل ہو سکیں میں پہلے کلام کی طرف جاتا ہوں تو سب کی اس ماتوں کی نظر پہلے کلام صلی اللہ علیہ وسلم وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ پتا اپنو حالا دا مَنْدِي آنُو گَلِ لَانَا مَنْدِي آنُو گَلِ لَانَا ہُنْدَا کَمِلَ جِبَالَ دَا جِدَا جَگِ پَرِوَانَ آئے جِدَا جَگِ پَرِوَانَ آئے او بابا اے زہرادا حَسِنَ نِدَنَانَ آئے او بابا اے زہرادا حَسِنَ نِدَنَانَ آئے صلی اللہ علیہ وسلم وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا وَحَبِبَ اللَّا میرے ساتھ مظہر حسین خمر صاحب فریدی آپ بھی شامل ہوئے ہیں محمد آصف بھائی نائس ماشاء اللہ بہت شکریہ آصف بھائی دانش امریز چودری بھائی کیسے ہیں آپ خریسے وہ بھی واشنگ کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی اور پیارے خوبصورت سنا خان محمد احمد رضا صاحب بھی واشنگ کر رہے ہیں برٹن سے اور محمد عویس فروغ بھائی میرے پیارے بھائی وہ بھی واشنگ کر رہے ہیں ماشاء اللہ بھائی پہلا کلام احمد بھائی اسمات کیجئے جتنے بھی اسمات کرنے والے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا حضور میری تو ساری بہر بہر آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے میں میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے اے حضور میری تو ساری بہر آپ آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے اے حضور میری تو ساری محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے ہے سنیر جالیوں میں یا دیغار آپ سے ہے سنیر جالیوں میں یا دیغار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آ آ کا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آ کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے اے حضور میری تو ساری اور بڑا ہی حصل کلام شہر ہے مجھے ہمارے بڑے بھائیوں اور بہت ہی سینئر سنا خان اور بڑی محبت کرنے والے اقتباد کی شان حافظ جنید مصطفی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کی محبتہ ہوا بہت بہت شکریہ جنید بھائی حافظ صاحب بہت شکریہ سبحان اللہ بہت خوب الزارہ جامعہ الزارہ سے بھی دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ محبوب علی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں جنید بھائی اللہ بلیس یو اللہ بلیس یو بردر اللہ خوش رکھے آپ کو اور میرے پیارے آلِ نبی اولادِ علی اور سیدوں نے ہی سونے پر سید عزر شاہ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کازمی اور بڑی محبت ہے ان کی بڑی دعائیں ہیں میرے ساتھ اور بڑا پیار کرتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ مودد کرتا ہوں الحمدللہ صدات کے ساتھ شاہد جی یہ شعر ہے اور حافظ جنید صاحب قریصہ حافظ صاحب آپ کی نظر بھی یہ شعر ہے سماعت کیجئے گا کہا وہ عرضِ مدینہ کہا میری ہستی کہا وہ عرضِ مدینہ کہا میری ہستی کہا وہ عرضِ مدینہ مدینہ کہا میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار اے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے حضور میری تو ساری اے قادری ہرلنگ بھی دیکھ رہے ہیں سید نمان حسین شاہ صاحب جماعتی بھی دیکھ رہے ہیں جا جی کیسے ہیں خرید سے ہیں کاری عبدالحبیب العزری صاحب بھی دیر الخیری صاحب دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ جنید بھائی آپ کی محبتوں کا محبت اسلامت رکھے چودری ضروف خیال صاحب دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ابھی میں اگلا اکلام پڑھنے جا رہا ہوں کسی کلام کی فرمائش ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ میرے پاس ہوا تو میں ضرور آپ کو بھی سناؤں گا ہاں ان کا مگتا ہوں ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتا ہوں ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتا ہوں اپنے مگتوں کی وہ فیرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے مگتوں کی وہ فیرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھے کو مہتاج مجھے کو مہتاج مجھے کو مہتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتا ہوں ابھی بھائی کی فرمایش آئی ہے شاہ جی سیدہ عزر شاہ کازمی کی فرمایش آئی یہ علی ورگہ زمانے تو کوئی پیر بھی کھا میں نوں جی شاہ جی کا بھائی یہ وہ سید کا شاکر کازمی اچھا اچھا شاہ جی کے بھائی دیکھ رہے ہیں کازمی شاہ جی ابھی آپ کا حکم ہو گیا تو مولا علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو مولا مشکل کشاہ کا یہ کہ سیدہ جو الحمدللہ ہماری پیچان بنا آپ کس ماتوں کی نظر کرتا ہوں شاہ جی حلی ورگہ زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نوں حلی ورگہ زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر بکھا میں نوں حلی ورگہ زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نوں اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے ایک آئے جات علی دیئے ایک آئے نات علی دیئے علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی جاگیر بکھا میں نوں علی برگہ زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نوں علی برگہ زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نوں اللہ پاک مولا مشکل کشا کے صدقے آج کی رات ہم سب کے گناہ معاف کرے اور اس وبا کو دور کرے اس شیئر کے صدقے کعبی وچی آونی ہے کعبی وچی آونی ہے مسجد وچی جاونی ہے مسجد وچی جاونی ہے علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی تو کیر بکھا میں نوں علی برگہ زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نوں علی برگہ زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی بیر بکھا میں نوں علی برگہ زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نوں علی مدد شاہ جی آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ ابھی بھائی نے فرمائش کی تھی چل چلی مدینہ نوں یہ آپ نے فرمائش کی تھی میں روزان میں کمٹس دیکھ لیتا ہوں میرے پیارے بھائی کاری تنویر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں خان صاحب تنویر خان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں اٹلی سے ناصر محمود صاحب بھی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ شکریہ بہت 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 ابھی مجھے فرمائش چھوائی تھی میں ابھی سناتا ہوں ہا چل چلی مدینہ نوں چل چلی 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 مدینہ نوں سا واندہ سا واندہ سا واندہ پتا کوئی نہیں بین تکیاں بین تکیاں تکیاں بین تکیاں حبیبانوں جیون دا جیون دا جیون دا مزا کوئی نہیں تیبا دیابا ہاتے پوری کیف بہارانے تیبا دیابا ہاتے پور کیف بہارانے تیبا دی تیبا دی ہوا ورگی دنیا تے دنیا تے ہوا کوئی نہیں تیبا دی ہوا ورگی دنیا تے دنیا تے ہوا کوئی نہیں تک سوڑ دے چہرے نوں صدی کے آنکھ آسی تک سوڑ دے چہرے نوں صدی کے آنکھ آسی سرکار سرکار دی سو میں نوں سرکار جے آنکھ کوئی نہیں سرکار دی سو میں نوں سرکار جے آنکھ کوئی نہیں بین تک بین تک 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 بین تک حبیبان نوں جیوان دا جیوان دا مزا کوئی نہیں چل چل یہ مدینے نوں بین تک بین تک تک حبیبان نوں جیوان دا جیوان دا جیوان دا جیوان دا مزا کوئی نہیں ابھی کسی کلام کی اور فرمائش کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں میں فین مازمسوس سے علی بھائی دیکھ رہے ہیں میری ایڈمن اور انڈے دیر وڈے لچپال نے نوکر ظاہرہ دے بے شک انڈے دیر وڈے لچپال نے نوکر ظاہرہ دے بی بی پاک کے نوکر ہوتے ہی لچپال میں کاری صاحب آپ تو میرے ساتھ رہیں گے سنتے رہیں گے مجھے تو بی بی پاک کی شان بھی ابھی سناتا ہوں انشاءاللہ میں ناتے پاری تعالی ایک اور پڑھ لوں تو پھر جو آپ کی فرمائش ہے وہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی سنا کوشش کروں گا کہ جو جو مجھے فرمائش کی جائے حقیقت بتاؤں گے کاری صاحب جس وقت آپ نے کہا ہوں کہ دیر وڈے لچپال نے نوکر ظاہرہ دے وہ کلام میرے سامنے ڈہری بھی آ گیا اچھا مجھے دیکھے امام محمد آسم صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں میاں نبید احمد بھئی بھی دیکھ رہے ہیں کاری نبید صاحب کیسے ہیں خریصے ہیں ٹھر ٹھیک ہے آپ کی ایک کلام ہے میرے ذہن میں نہیں آرہا بڑا خوبصور کلام ہے کسی کلام کی فرمائش کر سکتے ہیں آپ بھی تو انشاءاللہ بڑا خوبصور کلام ہے پنجابی کا کلام ہے اور میں اس کلام کو پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی تسکین ملتی ہے جتنے بھی سماعت کرنے والے ہیں انہیں بھی تسکین ملے گی اور بڑا ہی خوبصور کلام ہے کملی والے آقا پیارے لگ دینے کملی والے آقا پیارے لگ دینے آپ دا صد کا چند تے تارے لگ دینے کملی والے آقا پیارے لگ دینے آپ دا صد کا چند تے تارے لگ دینے آپ دا صد کا چند تے تارے لگ دینے جتے جتے قدم حضور دے آئے نے 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 اوہ زرے میں نوں عرشتے تارے لگ دے نے لگ دے نے اوہ زرے میں نوں عرشتے تارے لگ دے نے آپ دا صد کا چند تے تارے لگ دے نے آپ دا صد کا چند تے تارے لگ دے نے اور حقیقت ہے قسم خدا کی جس وقت آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور جس وقت حضور کے نعرے لگتے ہیں تو یہ عالم ہوتا ہے ہم سنیوں گا دکھ سارے اسوے لے یار دکھ سارے اسوے لے یار اوہ پل جاندے دکھ سارے اسوے لے یار اوہ پل جاندے دکھ سارے اسوے لے یار اوہ پل جاندے جس وے لے سرکار دے نارے لگ دے نے جس وے لے سرکار دے نارے لگ دے نے آپ دا صد کا چند تے تارے لگ دے نے اے دا مٹھا نام حضور اے دا مٹھا نام حضور دا اے جارو اے دا مٹھا نام حضور دا اے جارو اے دا مٹھا نام حضور دا اے جارو چینی مصری شہد بھی کھارے لگ دے نے لگ دے نے چینی مصری شہد بھی کھارے لگ دے نے آپ دا صد کا چند تے تارے لگ دے نے آپ دا صد کا چند تے تارے لگ دے نے بی بی پاک کی شان اور مولا مشکل کی شاہد کی بھڑ گی میری حاضر مقبل جو کاری تنویر صاحب نے حکم دیا وہ والا کلام بھی پاکا سنا دیتا ہوں ہندے دیر وڈے لجی پال انہوں کر زہارہ دے جینوں کر زہارہ دے ہاں جینوں کر زہارہ دے ہندے دیر وڈے لجی پال انہوں کر زہارہ دے جینوں کر زہارہ دے ہاں جینوں کر زہارہ دے ہندے مرن تو بعد بھی نال انہوں کر زہارہ دے جینوں کر زہارہ دے ہاں جینوں کر زہارہ دے کوئی دا تا کوئی خا جا پاکی بطن دا کوئی راجہ کوئی دا تا کوئی خا جا پاکی بطن دا کوئی راجہ باہتے کلن در لال انہوں کر زہارہ دے جینوں کر زہارہ دے ہاں جینوں کر زہارہ دے ہاں جینوں کر زہارہ دے اٹلی سے کاری تنویر صاحب کی فرمائش تھی جینوں کر زہارہ دے بھی پاکی شان میں نے پڑھ لی ابھی مولا مشکل کشا کی شان میں نے پڑھ چکا تھا پڑھ چکا تھا تو ایک آخر میں کچھ اشار مولا مشکل کشا کے میں پڑھ لیتا ہوں اس کے دوران آپ کی کوئی فرمائش ہے تو وہ اب کر سکتے ہیں جی چاہ رہا ہے کہ ایک اور نہ آتے باری تو ہلا آپ کو سنا دوں یوسف محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی پڑھ ہوئی مشہور جمانہ نات بہت ساری ناتیں آپ نے پڑھ ہوئی اور مشہور ہوئی پوری دنیا میں میں نے یہ نات اپنی پہلی آلبم میں پڑھی تھی دف کے ساتھ اسے پڑھا تھا تو یوسف محمد رحمت اللہ علیہ کو سواب پنچاتے ہوئے اور آپ کے لئے دعا کرتے ہوئے یہ ان کی یاد میں یہ کلام آخر میں پڑھ کے میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں ہر تنمن وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کہاں کہاں یا مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا ہر نعمت دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے ہر نعمت دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے کھاتا ہے یہ آلم سارا کھاتا ہے یہ آلم سارا صدقہ کملی والے کا میرے بھائی نے محبوب علی نے فرمایش کی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے کلام کی انشاءاللہ وہ بھی میں اسی شیر کے بعد میاں محمد بخش نیٹ کی کوئی پرابلم آ رہی تھی اس کی ویسے سوری آلِ نبی اولادِ علی کی شان بڑھائی اللہ نے آلِ نبی اولادِ علی کی شان بڑھائی اللہ نے کتنا آلہ کتنا آلہ کتنا آلہ کتنا آلہ کم با کملی والے کہاں کتنا آلہ کتنا آلہ کم با کملی والے کا آلہ کتنا آلہ کتنا آلہ کتنا آلہ کم بڑھائی اللہ کم بڑھائی اللہ اولاد گا کتنا آلہ کتنا آلہ کتنا těみ چند ہے جلانی لے او یاری حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیرے میں لانگے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیرے میں لانگے اب سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ ان کا مکتا ہوں سید سرفراد شاہ جی میں پڑھ چکا ہوں ان کا مکتا ہوں جو مکتا نہیں ہونے دیتے شاہ جی ابھی آپ آئیں تو پڑھ چکا ہوں ابھی سیفر ملوک پڑی اب جس وقت لائف ختم ہوگا تو شاہ جی آپ سن لیجئے گا لیکن آپ نے یہ سنگی اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دو اس کے بعد میں انسٹاگرام پہ لائف آنا ہے میں نے وہاں پر زیادہ ہم لائف آتے ہیں اس ٹائم پر تو آپ انسٹاگرام پہ بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں محاذ مسود وہاں پر کچھ فرمایشے کرنی ہے تو آپ فالو کریں محاذ مسود چشتی انسٹاگرام پہ تو خوش رہیں عباد رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ حافظ صلی اللہ علیؑ قیامی بلدنا جدا جگ پرغان آئے صلی اللہ علیؑ قیامی بلدنا جگ پرغان آئے او باپا زہرانہ حسنہ دینا نائی 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 شیطہ او باپا زہرانہ حسنہ دینا نائی موسیقی 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 علی ہے فاطمہ یا سیدہ حسنِ علی ہے فاطمہ اتنیا لیکن کے باب وجود اتنیا لیکن کے باب وجود چک کی بیستی ہے فاطمہ کیا سیدہ چک کی بیستی ہے فاطمہ چک کی بیستی ہے فاطمہ لائلہ حجوم نے لگا 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 سجدہ گئے رہی ہے فاطمہ 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 روٹی تیرے ہاتھ کی پکی ہاں فکیرات تیرے ہاتھ کی پکی عرش تک گئی ہے فاطمہ عرش تک گئی ہے فاطمہ یا سجدہ گئے رہی ہے فاطمہ عرش تک گئی ہے فاطمہ آئے ہیں حسن بابت زہور آئے ہیں حسن بابت زہور آئے ہیں حسن بابت زہور رہی ہے فاطمہ یا سجدہ اصر پر رہی ہے فاطمہ مصر پڑھ رہی ہے پاتمہ یا سیدہ مصر پڑھ رہی ہے پاتمہ مصر پڑھ رہی ہے پاتمہ ملی مرگاہ زمانی تھے کوئی پیر بھی تھا میرے تو سبحان اللہ یا ساور zij ہے پاتمہ ملی مرگاہ زمانی تھے کوئی پیر بھی تھا میرے دوں ملی مرگاہ زمانی تھے کوئی پیر بھی تھا میرے دوں علی ماج محمد اینا کوئی دیر بھی تا رہنو علی ویڑا مانے تے کوئی پیر مارے دو علی ویڑا زمانے تے کوئی پیر مارے دو کچی زادی علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتری کس سے بھی بھی چانیر بھی کامین ہوں علی ویڑا زمانے تے کوئی پیر بھی کامین ہوں علی ویڑا زمانے تے کوئی پیر بھی کامین ہوں علی ویڑا زمانے تے علی ویڑا زمانے تے علی ویڑا زمانے تے علی ویڑا زمانے تے پوچھنا مجھ سے سوالوں کا نقی رابی اپی کا پوچھنا مجھ سے سوالوں کا مگر میرا کبھر مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کسیدہ جب پڑا مینے علی مولا کا مینے کسیدہ جب پڑا مینے علی مولا کسیدہ جب پڑا مینے علی مولا کسیدہ جب پڑا جب پڑا علی مولا 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 پالی بس حسین ابنِ حیدر پیدا خوصلہ مستقا جانے رحمت پیدا خوصلہ میں شمائے فضل میں حیدہ خوصلہ میں شمائے فضل میں حیدہ یا الہی واسطہ آلِ رسول یا الہی واسطہ ذلفِ رسول یا الہی واسطہ یا الہی واسطہ آجنا نہ ہو یا الہی واسطہ خوصلہ موسیقا 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 موسیقا